میرے نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا بی بی سی ڈاکومنٹری بنی تھی اور بی بی سی کا جو مکھے چینل تھا اس پر بھی ریلیز نہیں ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو نئی خبر بتا رہا ہوں بی بی سی کا ایک دوسرا چینل ہے اس پر چلی تھی اور اس کا پندرہ منٹ کا پارٹ بی بی سی کے مکھے اس پر چلا تھا بھارت سرکار کو لگا نریندر مہدی جی کو لگا انہوں نے اس کو بین کر دیا اس کے بعد دیش بھرگی الگ الگ یونیورسٹیز میں اس کی سکریننگ کی گئی پتھراؤں بھی ہوا جے یونیو میں جامیہ میں پنجاب یونیورسٹی تیلنگانہ آندھر پردیش جب کچھ برا نہیں ہے تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے لیکن اب بی بی سی ڈاکومنٹری پر سنوائی بھی ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے تین افتے کا دو افتے کا سمیں بھی دے دیا ہے کہ جواب دیجئے آپ کیوں بین کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں بھارت کے لوگ دیکھیں پر پوری دنیا میں تو چلی رہی ہے گجرات کو لے کر جو بی بی سی ڈاکومنٹری بنی تھی اب اس کے پخش میں 500 لوگ آئے سائنٹسٹ بھی ہیں اور شکشہ وید بھی ہیں سنیے کیا کہہ رہے ہیں جن ستہ کی ریپورٹ درشکوں پیڈیتوں کی آواز خاموش کر رہی ہے موڈی سرکار بی بی سی ڈاکومنٹری کو بین کیے جانے کے خلاف پانچ سو ویگیانک اور شکشہ ویدو نہ کھولا مورچہ پڑے لکھے لوگوں نے کھولا ہے مورچہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو دل آ گیا ہے سڑک پر کے سڑک پر اور ذہن کے اندر کچھ جو ہے مس انفورمیشن بھری ہوئی ہے اور آ کر کے اپنا جو ہے نا لاتھیا بھانج رہا ہے ایسا نہیں ہے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کچھ وہ سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں بی بی سی ڈاکومنٹری ویگیانک اور شکشہ ویدو نے اپنے ساجہ بیان میں کہا کہ وشویدھیالوں میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری کو دکھانے سے روکنا اکیادیمک سوطنطرتہ کے سدھانتوں کا اُلنگن ہے اگبار لکھتا ہے درشکوں کے پانسو سے ادھیک بھارتی ویگیانک اور شکشہ ویدو کے ایک سمو نے بی بی سی کی ڈاکومنٹری انڈیا داموڈی کیسٹن کی سنسرشپ پر نیراشہ ویگ کی ہے انہوں نے سرکار کے فیصلوں کو بھارتی بھارتیوں کے ادھیکاروں کا اُلنگن بتایا ہے ساجہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار نے سوشل میڈیا سے ڈاکومنٹری کو اس باہنے ہٹا دیا کہ یہ بھارت کی سمپربتہ اور اکھنڈ اتا کو کم کر رہا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کشمیری فائل آئی تھی وشیس سمودائے پر پورے بھارت کے اندر پرہار کیے گئے ڈاریک انڈاریکٹ وی میں انٹیلیکچول سمو فلم دیکھنے جاتا تھا اور وشیس سمودائے کے خلاف نارے بازی کرتا تھا اتر پردیش کے بریلی میں ڈاکٹر کا جا کے آپ نارے بازی دیکھ سکتے ہیں ٹیکس فری کر دیا گیا وہ ڈریکٹر کشمیری فائل کا جو کبھی کسی زمانے میں گندی اشلیل فلمیں بناتا تھا خود بھی ہر چیز کا فلوپ ہیرو فلوپ لے کا فلوپ ڈریکٹر تھا وہ کشمیر کے جذباتوں کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کر کے تین سو چار سو روپے کروڑ روپے کما گیا اور کمانے کے بعد پنڈیتوں کا جو ٹارگٹ کلنگز چل رہی ہیں پانچ روپے نہیں دیا اس نے سمجھ گئے درچہ کو آ جاتا ہوں اپنی خبر پر لوگ تانترک سماج میں چرچہ ضروری پچھلے دنوں دیش کے کئی وشویدھالوں میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری کو دکھانے سے روکا گیا ویگ گیانی کو اور شکشہ ویدو کا کہنا ہے کہ اس طرح کا قدم اکادمک سوطنطرتہ کے سددانتوں کا اُلنگن کرتا ہے وشویدھالوں میں کچھ ویچاروں کی ابھی ویکتیوں کو کیول اس لئے روکنا اسے ویکاریہ ہے کیونکہ وہ سرکار کے سرکار کے آلو چک ہیں لوگ تانترک سماج میں ایسی چرچہیں مہت پورڑ ہیں ڈاکومنٹری میں کچھ نیا نہیں ہے یہ بھی لکھا ہے بیان میں کہا کہ ڈاکومنٹری نے مولک روپ سے کوئی مددہ نہیں اٹھایا 2002 میں راستی امانہ ودکار آیوگ اس نشکرش پر پہنچ گیا کہ گجرات کے لوگوں کے سنویدانی ادھکاروں کی رکش کرنے میں اسٹیٹ اسفل رہا تھا اسی طرح نشکرش پر پچھلے بیس ورشوں میں کئی ودوان فلم نرماتہ اور مانا ودکار کار رہ کرتا پہنچے ہیں وہ تو اٹل بیہاری واش پہ ہی نہیں ہوئی درشو کو کہہ دیا تھا کہ راج درم کا کر لیجے پالن موڈی جی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے صاحب وہ ہی تو کر رہے ہیں درشو کو پوری دنیا نے دیکھا کہ گجرات کے اندر کس طرح سے نرسنہار ہوا ہے دو ہزار سے زیادہ کے مارنے کی خبر بتائی جاتی ہے اس پر بی بی سی نو ڈاؤٹ اس کی کوچھ انٹینشن ہوگی ہم اپنے دیش کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ باہر کے ہم کسی چیز کو بو کرتے ہیں لیکن کشمیری فائل کو آپ آگے جو ہے نا پروک کیوں کرتے ہیں اس کو پروسان کیوں دیتے ہیں اور جب بات آپ پر آ جاتی ہے تو آپ بین لگا دیتے ہیں جو چپ رہے گا زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا تو یہ جو پانچ سو لوگوں نے کہی ہے درشکو بات یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ جو میں کئی بار کئی اپیسوڈوں میں آپ سے بتا چکا کہ وہ جو ہمارے بارے میں کہا جا رہا کہ پترکاریتہ کا دھمن کیا جا رہا ہے اور برمر پاکستان اور ہمیں چین کے برابر میں خلا کر دیا گیا ہے 37 پریڈیٹرز کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر تو یہی بات ہوگی سترنتیتہ کی بات ہے نا آپ نے تو جو تمام نیوز چینل گوڈی میڈیا کے ہیں ہندو مسلم کرتے کرتے بھولے ہو گئے وہ آپ نے ان کو روکا چونکہ وہ آپ کی چاٹو کاری کرتے ہیں کیا یہ سوال نہیں اٹنا چاہیے آپ کو ان کی بھلکائے ہوئی آگ نہیں دکھائی دے رہی ہے کیا پورا دیش اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مینسٹری میڈیا نے جتنا الگاؤ واد پیدا کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے حد یہ ہے کہ ستہ اور ویبخش کی پارٹیوں نے بھی اتنا الگاؤ واد پیدا نے کیا گوڈی اینکرز گوڈی میڈیا میڈیا رات دن آپ کے چرن چمبک بنے ہوئے ہیں کیا آپ نے ان کے اوپر کچھ کیا سدرشن چینل کا مالک جیل گیا تمام دیپک چوروزیا نے ہنگامک اتارا حالانکہ کچھ جگہ سپریم کورٹ نے ڈاٹ بھی پلائی ہے وہ شرما کر کے لڑکی آگے آتی ہے وشیش سمودائے کے نبی کے بارے میں بولٹی سیدھے بگ بات بولتی ہے دیش کے اندر کس طرح کی ویوستہ ہو گئی تھی کس طرح کی است ویستہ ہو گئی تھی اور قطر جیسا چھوٹا سا دیش ہمیں دھمکانے کے لیے کہہ رہا کہ پبلیک علی بھارت مافی مانگے اس کو کیا ایک گھنٹے کے لیے حراست میں آپ نے رکھا آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بی بی سین نے ہمارے کچھے چٹھے کیا کھول دیئے ہیں میں تو سوال کے روپ میں پوچھ رہا ہوں کیا کھول دیئے ہیں جو آپ کو لگتا کے بند کر دینے چاہیے آپ تو آزادی کے سمرتک تھے آپ نے تو جب اندرہ گاندی جی نے لگائی تھی ایمرجنسی اس کے بارے میں آپ بار بار اپنا گلہ چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ صاحب وڑا دیکھیں کیا دمن ہوا ہے اور آج جو دمن ہو رہا ہے صاحب یوٹیوب چینلز بند کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر آواز بند کر دیتے ہیں کوئی بول نہیں سکتا اور دھرم سنصد لگانے کی پوری اجازت ہے کیا وہ لوگ دیش کے ماؤل کو خراب نہیں کر رہے ہیں ان کو کوئی جیل کے اندر نہیں پھینک دینا چاہیے اٹھا کر کے چاہے وہ دھرم سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ کسی جو ہے چینل سے تعلق رکھتے ہو اب یہ جب پانسو لوگ ہیں کیا ان کا بھی دماغ پھر گیا ہے یہ بھی پاگل ہو گئے ہیں یہ سوال اٹھنا چاہیے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکیڈمک جو آزادی ہے اس کو دھمن کر رہے ہیں آپ جین یو کو درشکو آپ شروع سے دیکھئے وہ ستہ کے اکثر جو سوال اٹھانا کا کام کرتے ہیں لیکن آج جین یو کو بنا کیا دیا ہے اب ان پانسو جو یہ سائنٹسٹ ہیں ان کے لسٹ ڈھونڈ کر کے انہیں بھی کیسے نہ کیسے کر کے وامپتھی پاکستانی کچھ بنانے کی کوشش کیجئے گا کیا ایسا کریں گے آگے اکبال لکھتا درشکو نیچے کہ بین کا ویروت بی بی سی کا سمرتھن نہیں ویگ جانک اور شکشہ ویدو نے اپنے ساجہ بیان میں اسپس کر دیا کہ بی بی سی کی امک ڈاکومنٹری پر لگے بین کی آلوشنا کو پورے بی بی سی سنسطان یا بیٹش اسٹیبلشمنٹ کا سمرتھن نہ سمجھا جائے ہم جانتے ہیں کہ ڈاکومنٹری میں دکھانے والے جیک اسٹرو بیٹین کے پور پردان منتری ٹونی بلیر کے منتری منڈل میں ویرٹش ویدیش سچیو تھے یہ بھومی کا وہ ایراک کے خلاف بیرال ان کا کہنا یہ کہ ہم پورے بی بی سی کو سمرتھن نہیں دے رہے ہیں وہ کس طرق برگار کی پترکائیتہ کرتا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن آپ کے ہاں جو پترکائیتہ ہو رہی ہے اس پر بھی تو دھیان دینے کی ضرورت ہے ان کا کہنا صرف ہم ڈاکومنٹریپ کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے بھارت کے اندر بین لگا دیئے ہیں درشکو پانسو سائنٹسٹ اور وشک شاہ ویدہ کر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹریپ اپنے بین جو لگایا وہ غلط ہے اب تیاری کریں اندبھاک جماعت کہ ان کو کس طرح سے انٹی نیشنل کہنا ہے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے درشکو چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہیں